سر احمد المؤمنین یا پھر کسی بھی صحابیہ کے اوپر کوئی بائیوگرافی یا پھر بک کوئی ریکومنٹ کر دیں کیونکہ ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بہت ساری سیرت مل جاتی ہے دو تین چار ویلیومز کے پر لیکن میں نے سرچ کرنے ہی کوشش کی حضرت فاطمہ کے اوپر ہی پر حضرت عائشہ کسی کے اوپر بھی مطلب کوئی ڈیڑھ سو دو سو صفحے سے اوپر کوئی اور وہ بھی آپ جیسے کہتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ کے اوپر ہے تو پھر وہ شیئوں کی طرف بائیس ہے اور اگر عادت عائشہ کے اوپر کوئی بائیوگرافی ہے جب پھر وہ سنی عظم کی طرف بائیس ہے تو کوئی انبائیس اور ایک ڈیٹیل بائیوگرافی اگر آپ کے ریکومنٹ کر دیں کسی بھی صحابیہ یا پھر دیکھیں آف حاطمہ السلام کی یا کسی بھی صحابیہ کی کسی بھی صحابیہ کی کتاب شیعوں کی بھی اور سنیوں کی بھی پڑھیں گے آپ پھر احادیث بھی پڑھیں گے اور احادیث کی اوپر سیٹل کریں گے کہاں پہ سکیونیس آئی تھی سنیوں نے بھی تو سکیونیس دکھانی ہے نا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سنی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرشتے اترے میں ہیں اور شیعے جو ہیں وہ شیطان اترے میں ہیں ایسے سنی ہیں نا سب انسان ہیں میں نے دونوں کی بائسنس منشن کی میں بچوں کو بتا رہا ہوں نا جو سنیں گے ویڈیو کہ اہلے سنت کی بھی بائسنس ہونی ہے اہلے تشریعوں کی بائسنس ہونی ہے بائسنس ہمارا ہیومن بیہیوئر ہے شیعوں کی بائسنس اس لیے زیادہ ہونی ہے وہ مینورٹی میں مینورٹی ہمیشنہ سے زیادہ سکیونیس دکھاتی ہے اپنے بچوں کو جان کے اموشنل ٹیز دیتی ہے ٹھیک ہے یہ غور سے سمجھ دیں اس بات کو کہ احادیث کی سنت کے ساتھ اور قرآن پاک کی روح میں آپ نے سارا کا سارا معاملت تیار کرنا ہے کہ کونسی چیزیں سنسیبل ہیں کونسی نہیں کچھ چیزیں ایسی حضرت فاطمہ سے اٹریبیوٹ کی ہیں اہلے تشریعوں نے جو کہ سنسیبل نہیں ہیں اور کچھ چیزیں زیادہ در چیزیں حضرت فاطمہ کی ایسی ہیں جو کہ واقعی میں ایکسٹرورڈنری ہیں واقعی میں اور سنیوں نے نہیں ماننی کیونکہ وہ شیعوں نے لکھ دی ہیں تو آپ کو لکھ لیتے انہوں نے لکھ دی ہیں مگر آپ نے نہیں پڑھنی کیونکہ شیعوں نے لکھ دی تو آپ بتا دیں آپ نے کیا لکھ ہے آپ میجر کر کے دیکھیں تو آپ کو بچ سلے گا اہلے سنت پر جماعت نے وہ ریسلج کی نہیں ہے صحابیات جو پر اب بچیاں کیا کریں ہماری ازنارہ کہ اوہ سائل صاحب آپ نے تو خود نہیں کتابیں پڑھی یہ بھی اطرار آئے گا ابھی دیکھنا آپ نے خود نہیں پڑھی تو آپ نے سمجھے لکھی نہیں گئی جس گرامر میں اور جس تفصیل سے لکھی ہیں ہم سب کو پتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں یہاں پہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہی باتیں کر رہا ہوں دیکھیں ہی میں نے ساری کی ساری کتابیں جو اس وقت ایٹ لیسٹ مین سٹریم کے اندر جائیں ہیں میں آپ کو پھر بتا دوں عرب لٹرچر بہت ہے عرب لٹرچر وہ بھی تھوڑا سا بائسٹ ہی ہوگا مگر ایٹ لیسٹ دونوں طرف کا عرب لٹرچر دیکھیں ہاں اردو سر وہ کوئی کوئی ایک ریکومنڈ کر دیں ایک دو بکس جو ٹرانسلیٹڈ ہوں کیونکہ عربی تو ابھی ابھی پڑھنے ہی نہیں ہے تین سالہ سیکھیں گے لیکن فاطمہ تو زہرہ کے نام سے حضی اللہ علیہ السلام کے نام سے ہی ایک کتاب ہے جو کہ عرب ابو یوسف کی کتاب ہے جو کہ میں نے خود ریکومنڈ کی ہوئی ہے کیونکہ اس میں تفصیلات دونوں کے دونوں چونکہ حضی فاطمہ سے ہم وہ علی سیکھولوجی اخص کرتے ہیں ہر بچی کہ یہ جو یہ لکھا ہے وہ اسلام ہے کیونکہ حضی فاطمہ ہے نا چھوٹا نام تو نہیں ہے نا تو احتیاط سے آپ نے ایک کرینہ ضرور سیٹ کرنا ہے دونوں کا علیہ السنت کا بھی اور علیہ تشریعوں کا بھی کہ بچی کی سیکھولوجی جو ہے نا وہ پہلے تو نالیج تو ملے نا اس کو سیکھولوجی بنے گی تو یہ تین چار نام ایسے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں یا فاطمہ زہرہ ہیں یہ تین چار نام ایسے ہیں کہ جو یہ عمریم علیہ السلام ہیں تیکھے جن کے بارے میں مسلمان بچی کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ this is what a woman can do this is what a woman has done تیکھے اور پاکستان میں کیا دکھا جاتا ہے بچی کو کہ دیکھو آسیہ علیہ السلام بھی تو فیرون کے گھر میں تھی نا تو اس لئے تم بھی دو نمبر شوہر کو پرداش کرو ورنہ حضرت آسیہ سے ہی لیتے ہیں دو نمبر شوہروں کو پرداش کرنے کے آسیہ کا ایک برینڈ یوز کی رہتا ہے تو اگر آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پال رہی ہیں وہی پانی میں سے ٹوکری میں سے ملے آپ کو ایک بچہ ٹھیک ہے اور آپ کے شوہر نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس بچے کو پالنے تک کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس کے بعد گھر چھوڑ دینا مگر اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی امی نہیں ہے ایڈاپٹی امی تو پھر آپ کو فیرون کی بیوی رکھنے ہونے کا کوئی جواز نہیں آپ کے باز ٹھیک ہے سو پھر آپ مریم علیہ السلام کی ٹاکالوجی میں آئیں پھر آپ اس طریقے سے انسانوں کو دیکھیں گے اس طریقے سے صحابیات دیکھتے رہی ہیں اور یہ میں تین چار نام اس طریقے بتائیں آپ کو بچی کو کوئی ایسیمپل ملے ہماری بچیوں کو کوئی ایسیمپل نہیں مل گئی سو کسی ایسیم پھر کسی اور کے ذمعہ ڈالیں ابھی ایک ٹیم میں نے چھوڑی ہے ٹیم بندے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں اردو کی لیٹرچر اور عربی کے لیٹرچر کو کہ آہد آیشہ کی اور فاتفہ کی اور خاتیجہ کی آہد آسیہ کی اور مریم علیہ السلام کی جتنا بھی لیٹرچر ہے نا وہ اکٹھا کیا جائے اور آپ میں سے کوئی والنٹیر کرنا چاہتا ہے تو ضرور اس ٹیم کیسا بنے والنٹیرز at the rateofsourcecode.com